ملک کی سیاست کے حوالے ہونے کی ہو رہا ہے وہ پچیس تاریخ کوٹیہ میں ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے دو صوبے میں پنجاب اور سندھ میں جلسوں کے بعد بلوچتان کے صوبے میں ایک ان کا جلسہ ہوگا سیاسی گرمی پیدا کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم اپوزیشن کی جماعتیں پروگرام کر رہی ہیں اس کے بعد پشاور کا جلسہ ہوگا اس میں گرمی کی شدت میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب مرحم نواز نے پریس کانفرنٹ کر کے کہا ہے صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ یہ حکومت یہ سلسلہ جاری رہا حکومت کی بے وقوشیاں کا اور جو نائلی کا تو یہ حکومت جنوری سے پہلے چلی جائے گی عوام سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا جلسوں سے حکومت چلی جائے گی ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ پاکتان پر پیس پارٹی مسلم لیگ نواز شریف جنہوں نے دو مہینے پہلے موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازت میں توسیع کے لیے پارلمٹ میں آئینی ترمیم کی ہمایتیں بہنڈ دیا وہی اپوزیشن کی جماعتیں آج اسی نواز شریف نے جو گجرانہ والا کے جلسے میں آرمی چیف کا نام لے کے کہا ہے کہ اس نے تحریک انصاف کی یہ حکومت لانے میں اور اس کے اور ایکٹریٹیز میں ان کا ہاتھ ہے کیا وجہ بن گئی کیا صورتال بن گئی کہ یہ حکومت کے خلاف اس طرح آپ اسٹیبلیجمنٹ کے فوجی حکومت اور فوجی سردہ کا نام لے کے یہ کہا جا رہا ہے یہ ٹائمنگ ہے کیا سلسلہ ہے اس کے پیسے کیا باتیں ہیں اس کے اگلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ باتیں کی تھی مگر حالیہ دنوں میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جس نے ملک کی سیاسی گرمی کو اور بڑا دیا ہے کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے میں کے بعد مرحم نواز کے شوہر ریٹیٹائٹ کیپٹن سبدر کو گرطار کیا گیا اور اس گرطار کے بعد آئی جی سندھ کے حوالے سے جو خبریں آئیں ان کو کہیں لے جائے گیا اس کے بعد پولیس کی آئی جی سمیت کئی پولیس افسرانوں کی چھٹیاں کی در پاسے آگئیں جیسے ایک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پولیس نے بڑا اعتجاج کیا ہے اس کے بعد کمیٹیاں کے کمیٹیاں بن کئی سندھ کے وزیر اعلیٰ نے وزیروں کی کمیٹی بنائی اپنے بلاول پوٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر کے آرمی چیف سے مطالبہ کیا اور آرمی چیف نے فوری طور پر بلاول سے بات کی اور اس کے بعد ایک کہ کور کمانڈر کراچی کو انکواری آفسر مقرر کیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہیں آج ملک کے سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی نے نولی کے رینماوں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ کراچی والا واقعہ وفاق کا ایک صوبے پر حملہ ہے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی آج سکھر میں صحافیوں سے بات کیے اس نے بھی کہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں میں نہیں بتا رہا اگر وہیں بتاؤں گا تو پڑی ایک بات سامنے آئے گی ہماری حکومت کو سندھ حکومت کو ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ یہ بات کام کرو نہیں تو آپ کی حکومت کو کون دھمکیاں دے رہا ہے اور اس طرح کی یہ صورتال پہلی مرتبہ ملک میں سامنے آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرحم صاحبہ نے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جنوری سے پہلے یہ حکومت اس طرح چلی جائے گی میرے کیال میں اس ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعات تیزی سے اُبھرتے جا رہے ہیں آرمی چیپ کا نام سامنے آ رہا ہے تو اس صورتال میں کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے ایسی صورتال رہی میں یہ سمجھتا ہوں ایسی صورتال رہی ملک میں یہ پنڈورا باکس ایسے رہ ظاہر ہے جلسوں سے تو حکومتیں نہیں جاتی پہلے کئی جلسوں سے کوئی حکومتیں گئی ہیں حکومتوں جلسوں سے سیاسی گرمی ضرور پیدا ہوتی ہے سیاسی مومن ضرور پیدا ہوتی ہے مگر جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی اس کے حوالے سے یہ اس طرح کے واقعہ جو ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے مارچ سینٹ کے مارچ کے انتقابات سے پہلے مارچ ہو سکتا ہے اس حصے میں جو سارے سیاستدان پہ ظاہر کر رہے ہیں اس کو سمجھنے بات ہے میں آپ کو یہ خبردار کر رہا ہوں کہ ملک میں یہ جو وائی و منڈر ہو رہا ہے اس کے لیے یا تو جمہورت بال ہوگی یا جمہورت کا کوئی دیا جائے گا یہ تھی آج کیا میرا تجزیہ تو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا اس کے ساتھ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے آپ دوتوں میں سے جن لوگوں نے آج تک سندو ڈیجیٹل کے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو سبکرائب کریں اس پہ کمنٹ کریں شیئر کریں جیسے ہمیں آگائی ہو سکے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں